کہ دیکھئے طلاق یا خلا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے شریعت کے طرف سے یہ انسانوں کے لیے شوہر اور بیوی کے لیے رحمت ہے طلاق اور خلا کیونکہ دوسرے دھرموں میں آپ جانتے ہیں صرف اشارہ کافی ہے کسی دھرم کی توہین یا تزلیل مقصود نہیں ہے دوسرے دھرموں میں طلاق یا خلا کا آپشن نہیں تھا یہاں تک یورپین قوانوین میں بھی ان کے یہاں بھی طلاق یا خلا کا آپشن نہیں تھا ہوتا کیا تھا کہ بیوی پریشان کر رہی ہے بیوی سے اکتائے ہوئے ہو تو مار ڈالو شوہر بہت پریشان کرتا ہے تو راستہ کچھ نہیں نکلنے کا مار ڈالو اور ایک جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا تھا آج بھی کہا جاتا ہے بیٹی اس گھر میں جا رہی ہو دولی جا رہی ہے نکلے گا کیا ارتھی نکالوگی نہیں ہمارے ہاں نہیں ایسا ہے تمہارے ہاں تو یہ ہے کہ بیٹی کو دے رہے ہیں تو اب بیٹی کو مارا جائے دبایا جائے کچھلا جائے سب کچھ کر دیا جائے لیکن ارتھی نکلے گی اب تمہاری نہیں ہمارے بیٹی نہیں جمتا خلالے کے واپس آ جاؤ ہمارے تو یہ آپشن ہے یہ آپشن اسلام نے دیا بیٹی کو عورت کو یہ آپشن دیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اب ڈولی جائے گی تو ارتھی نکلے گی یہ نہیں ہے بلکہ ڈولی جائے گی اگر لگتا ہے یہ بیوی آرام سے رہ سکتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں سمجھایا جائے گا پورا ایک پروسس ہے طریقہ ہے لیکن اگر کہیں انسان کو لگا باپ کو لگا بیٹی کو عورت کو لگا شوہر کو لگا دونوں طرف سے یہ بات رکھی گئی ہے ایسا نہیں کہ صرف مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے اگر مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے تو عورت کو خلا لینے کا اختیار دیا گیا ہے شوہر نہیں جمتا اور میں ایک حدیث کے حدیث آپ کے سامنے رکھو اور حوالہ اور دیکھیں کتنا احسان پروسے سے خلا لینے کا ایک صحابیہ ہے ثابت بن قیس کی بیوی وہ نبی کے پاس آئیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے دینداری پر کوئی الزام نہیں رکھتی ان کے اخلاق پر بھی کوئی الزام نہیں رکھتی اخلاق کے بہت اچھے ہیں بہت دیندار بھی ہیں لیکن میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی ہو سکتا ٹھیک بہت ٹھیک ہے لیکن مجھے ان سے محبت گویا کی اشارہ کیا کہ مجھے محبت نہیں ہو رہی ان سے اور اگر میرا دل نہیں ملتا ہے ان سے تو شاید میں ان کے حقوق ادا نہ کر پاؤں نبی نے کوئی عدالت نہیں لگائی کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں کیا کہ کیوں ایسا کر رہی ہو تم تو بری عورت ہو تم کو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ آپ نے کچھ نہیں پوچھا سادیہ سے آپ نے کہا کہ انہوں نے تم کو مہر دی تھی مہر میں باق دیا تھا لوٹاتی ہو کہا کہ ہاں میں لوٹا دیتی ہوں کہا کہ ٹھیک ہے ان کو ان کو جو ہے قلاق دے دو ان کو جو ہے آزاد کر دو بھی شوہر سے کہا کہ ان کو آزاد کر دو بہت ہی آسان آپ نے بہت زیادہ نہیں پوچھا ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ٹھیک ہے اس کی مرضی ٹھیک ہے اس سے پہلے پروسس ہے سمجھایا جائے تمام باتیں لیکن نہیں رہنا چاہتی تو اسلام کوئی دباؤ نہیں ڈالتا سماج اسلامی سماج کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا اسی طرح مرد کا مسئلہ ہے کہ مرد اگر ایک بیوی کو کسی بھی وجہ سے وہ نہیں رکھنا چاہتا تو جیسے اس کو بیوی کو اختیار ہے خلا لے دے گا ویسے ہی شوہر کو اختیار ہے طلاق لے دے گا سمپل ہے بہت آسان ہے تو آپ نے رحمت کو زحمت بنا دیا یا زحمت بنا کے آپ نے پیش کیا ہے جو مشکلات کا پریشانیوں کا ایک حل تھا کہ اگر دو میہ بیوی کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے دو بھائی کبھی کبھی نہیں جمتا ہے باپ بیٹے میں نہیں جمتا ہے ماں بیٹی میں نہیں جمتا ہے تو کوئی راستہ رہنا چاہیے نا ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ باندھ کے رکھا جائے تو شریعت نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو شوہر طلاق دے سکتا ہے اور بیوی خلا لے سکتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے